میں امران خان سے بات کرنا چاہتا ہوں زمران سے تین سو ساٹھ کلگ یعنی شہر پر مشتمل ہے مکران ون یونٹ ہے یہاں لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے چیز مانگا ہو گیا ایک ماہ چس پہلے ایک روپے میں ملتے ہیں ابھی سو ہے شہر پندران سو میں ملتی ہے ابھی آٹھ ہزار ہے زمران کا شہر اور آپ کو صرف میر کیا ہے جو حامید میر آپ کا دوائی جانتے ہیں باقی کچھ نہیں جانتا ہے آپ نے اختر جان میں انگل پر پہنٹ کیا آپ کہا کو بھوکا ہے تیری روٹی سے انہوں نے پہنٹ نہیں اٹھایا تم نے کہا میں نہیں ہان آپ کلاچ سے پہنٹ کیا یہ جھوٹ ہے انہوں نے بھی نہیں اٹھایا آپ اکیلا ہے بیچارہ معلوم نہیں کب الیکشن ہوگا پھر سبق سیکھیں گا وہ بھی ناؤل شریف کیوں کیوں قید میں ڈالا کوئی کانون ہے ایران کی حکومت جب کامیاب ہوتا ہے اپنی ساتھی کو قید میں نہیں ڈالتی ہے اومان میں جو الیکشن ہوتے اور دوسرے کو کوئیت میں سائے بہن میں سارے دنیا کا دشتگرد ہے سارے اور ابھی جو پہنچ آیا ہوا ہے بیچارہ تم نے اسے دوب پر کڑا کر دیا ہم تو روسی کٹن پہنے ہوئے گرماتے ہیں اور بیچارہ وردیوں کے ساتھ یا تربت کے گرمی میں ایک سو پنچ سو پچپن بھی گیا ہے جہاز نہیں اترتا ہے وہ بیچارہ دوب پر کڑے ہیں امران حان صاحب آپ آ جاؤ ہم دشتگرد نہیں آپ کو لے جائیں گے زامران میں وہاں سے ایران تہران سراوان کردستان بلستان یہاں کے لوگ دشتگرد نہیں یہ تربت کے آپ لوگ ڈڑتے ہیں آپ تو جہاز سے آتے ہیں اپنے محافظوں کے لے کر آؤ یہاں کے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو کچھ ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا ہے آپ کو اور اسی آپ تربت میں دیکھو پانی کہاں ہے یہاں کے روگ جو ہے بیچارہ اوٹلوں میں روٹی نہیں ملتا ہے کیا آپ رمضان میں روزہ ہے یا نہیں آپ کا کانون کان چلا گیا کبھی مولاؤں کو کہتے ہیں تمہیں کیز میں ڈال دیں گے وہ بیچارہ مولانا فضل رحمہ اس کو کیز میں نہیں ڈالو جب آپ مر جاتے ہیں پھر آپ کو دفن کر دیتے ہیں اور یہ مولا آپ کا جنازہ پڑھتے ہیں بیچارہ دعا کرتے ہیں کبرمنٹ کی حالت کو ایسا کر دو ادھر بادہی میں آ جاؤ دشتک میں آ جاؤ تربت ہس کر تربت کا آپ کا یہاں آنا مبارک ہو آپ کو الکم کرتے ہیں آپ نے کہا بلوستان میں ہمارا جنڈی لگاؤ تو بلوستان آزاد ہوگا ہمارا جنڈی میں کیا قصور ہے ہمارا اپنا ذاتی جنڈی ہے آپ کا جنڈی لگائیں اور ہم پر زول آفی کرتے ہیں اختر جان تصرف احترام کرو موسیقا موسیقی